موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمر حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں درد سے نجات ڈاکٹر شہزاد انور کے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے کوئی بہت informative اور ایسے مسئلوں کا حل لے کے آتے ہیں بلکہ اس پر بات کرتے ہیں تاکہ آپ educateوں لوگوں کو بھی بتا سکے اور پتہ لگے کہ ہم نے کس کے پاس جا کے اپنی بیماری کا علاج کرانا ہے نہ صرف یہ بلکہ medical students کے لئے بہت important ہے کہ ہم انہیں educate کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگے جس بیماری کو وہ پڑھ رہے ہیں اس کے معاملات کیا ہیں کس طرح اس کو آپ diagnose کریں گے اس کی types کی ہیں اس کی causes کی ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میری ٹیچر بھی ہیں میری دوست بھی ہیں بلکہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک ریلیشن ہے وہ ٹیچر سے ہٹتا ہٹتا دوستی کی صرف زیادہ جا رہا ہے ڈاکٹر شزاد انور صاحب میں سے موجود ہیں صرف کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں جناب ٹھیک صرف تھند کا بتائیں دوبارہ میں کوئی رہا ہوں کہ تھند بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں اتحاد بھی چاہیے اور انجوائیمنٹ بھی چاہیے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا کہ ہم لوگ اکثر موسم کو کوسنے میں سے کوسنے بلیسٹ ہوتا ہے جو ہر موسم ہے اور ہم لوگ تو بلیسٹ ہیں کے شدید گرمی دیکھتے ہیں پھر ہر موسم دیکھتے ہیں بلکہ تو اسے ہمیں انجوائی کرنا چاہیے سر آج کا ٹاپک تھوڑا سا سنجیدہ ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے آج ہم بات کریں کینسر پین پہ سر انٹرڈکشن جی کینسر اور خاص کر کینسر پین آپ یقین کریں سمر کہ جو ویسٹ پوسیبل پین کسی کو ہو سکتا ہے وہ کینسر پین ہے اور مارڈرن سٹیٹسٹکس ڈویلپڈ ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں تو یویلی اس طرح کے سٹیٹس نہیں ملتے کہ یہ ہیں کہ اگر سو لوگوں کو کینسر ہے تو اس میں سے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو کینسر سے زیادہ جو ان کا کینسر ہوتا ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہونے والی درت ہے اور یویلی میں بات کر رہا ہوں مارڈرن ورڈ کی کہ اس میں تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ پورلی مینجڈ ہیں فور پین مینجمنٹ اور اگر آپ کو کسی کینسر ورڈ میں یا کسی کینسر ہاسپٹل میں جانے کا یا آپ نے کینسر کے مریض آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے یا اس کی فیملی ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ کینسر سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا کینسر پین کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پیشنٹ اتنی اگنی میں ہوتا ہے کہ لوگ لٹرلی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو آسانی کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے کیا امراض ہے تو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی آڈینس کو اپنے میڈیکل فیزیشنز کو سٹوڈنٹس کو پیشنٹس کو کمیونیٹی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ پین مینجمنٹ کی سپیشیلٹی میں ہم فوکس کر رہے ہیں کینسر پین مینجمنٹ پہ اور اس میں اس پیلیٹیو کیر ڈیفرنس یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم پین مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ ہم کینسر پین کو مینج کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو ڈیسیبلیٹی ہے جو اس کی اگنی ہے یا اس کی اگنی بھی ایک چھوٹا لفظ ہے اس کی جو شدید تکلیف ہے جو کرب ہے اس کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اور کتن کتن ہمارے جو پیشنٹس ہیں یا ان کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کینسر لا علاج ہے یا کینسر کی درد لا علاج ہے اگر ٹائملی مینر میں اور پروپرلی ٹرینڈ لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو کینسر بھی آپ کا ٹریٹ ہو سکتا ہے اور کینسر پین تو بہت اچھی طرح مینج ہو سکتی ہے اچھا یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کوئی بیماری کینسر ہے یا کوئی بیماری یاد رکھیں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے اگر علامی نے کوئی بیماری دی ہے تو اس کا علاج بھی دیا ہے لیکن امپورٹنٹ کیا ہے آپ کی والی بات کہ ہم سٹریس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں ای تنگ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو آپ نے ہمیں ہم سب کو مل کے اس میں ساتھ چلنا ہے تو اصر آپ نے بڑا بہتری سے بتایا کہ کینسر کی جو وجوہات ہیں وجوہات پہ تو ہم بات کریں گے لیکن جو کینسر سے ہونے والی جو درد ہے اس میں کتنی وہ کرپ سے گزر ہے مریض تو اس کے لئے فرس ٹیپ کیا ہوگا ایک تو آپ پہلے قوزز بتا دیں کیونکہ آئی تنگ کہ قوزز تو اس کی یہ نہیں کہ کینسر کونسا ہے اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس پر تھوڑا لیپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی بتا دیں کہ فرسٹ جو ہے اسے کس کے پاس جانا ہے ڈائیگنوسس کے لئے کیا کرنا ہے اور ہمارے پریکٹیشنرز کے لئے کہ انہیں کیسے پتا لگے جاؤ کہ کونسی پین کس طرح کینسر ہے کس طرح ایک نارمل پین اگر ہم بات کریں کینسر کینسر ہے کیا کینسر بیسیکلی زیادہ گروت ہے سیلز کی کہ جو آپ کے سیلز ہیں باڈی کے وہ زیادہ تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں میس فارم کرتے ہیں ٹیومر فارم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا کینسر ہے سبورز اگر ہم بات کریں بہت کامن ہوتا ہے لیور کا کینسر پینکریاز کا کینسر میدے کا کینسر ہے اس طرح انتریوں کا کینسر ہے ریکٹم کا کینسر ہے ہڈیوں کا کینسر ہو سکتا ہے تو اس میں بیسیکلی جب کینسرس سیلز جو ہیں وہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی بہت تیزی سے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی نرف کو انوالف کر لیں گے تو وہ اتنی شدید پین ہوگی پیشنٹ کو کہ ناقابلے برداشت ہے خاص کر جو جگر کے کینسر کے مریض ہیں یا پینکریاز کے یا جس کو ہم لب لبا کہتے ہیں اس کے کینسر کے مریض جو ہیں عموماً جو ہیں ہم اتنی شدید درد ہے اور یوزیلی ان کو عام دوائیوں سے یا اس سے فرق نہیں پاڑا ہوتا ابھی پرسوں میرے پاس ہسپیٹل میں ایک پیشنٹ آیا ینگ پیشنٹ اڈلی فورٹیز میں اور اس کو ایک کینسر ہوا اسٹیو سارکومہ اس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی پھر اس کے بعد اس کا آدھا پیلویس ہمی پیلویکٹمی ہو گئی اور وہ جب آئے ہے اس کا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ جی چھ مہینے سے بھائی نہ لیٹ پا رہا ہے نہ بیٹ پا رہا ہے تو ہم نے کہا جی کہ ہم اس کے لیے کوشش کر سچتے ہیں وہ جب ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے ایکزیمن کیا تو اس کو پیٹ میں بہت شدید درد کولوں میں درد جو اس کی ٹانگ بچی ہوئی تھی اس میں بہت شدید درد جا رہی تھی اور لٹرلی کہ وہ اسطنی شدید پین میں تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سلا کے اور اس کے ہم نے نرو بلوک بسیکلی کچھ پرسیجرز ہیں جہاں بتانے والی بات یہ ہے کہ کینسر پین میں ہم پیلییٹیو مینجمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پین کو ٹریٹ کرتے ہیں کم از کم پیشنٹ آرام سے سو سکے آرام سے بیٹھ سکے آرام سے لیٹ سکے اور اس کی جتنی بھی زندگی اللہ تعالی کی ذات نے لکھی ہے اور ساتھ اس کی جو مین سٹیم اس کے انکالوجسٹ جو بھی اس کے کینسر کے سپیشلسٹ ہیں وہ جو ٹریٹمنٹ کریں تاکہ اس پیشنٹ کی کم از کم کوالیٹی آف لائف ضرور بہتر ہو اور آرام سے مین فوکس ہوتا ہے کینسر میں کوالیٹی آف لائف کیونکہ ٹریٹمنٹ جو کینسر کا ہے وہ چل رہے لیکن جو اسے آنے والے سمٹمز ہیں یا اسے آنے والے جو پرابلمز ہیں اسے کور کرنا یہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹن ہوتا ہے سر ہم اس میں بات کریں گے ڈائگنوزس کے جو کہ موست امپورٹن ہے اکثر پین ہوتی ہے میں نے بھی اپنے پریکٹس کریئر میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر پین ہوئی نیک کی پین ہے لو بیک کی ایک ہے ہم نے سمپل ہماری منیجمنٹ ہے وہ کی اسے پین اسے ٹھیک ہوئی بات آفتر ورڈز وہ دوبارہ پین آ گئی پھر ایک پر میں نے منیجمنٹ کی اس کے بعد تھرڈ میں نے دیکھا کہ نہیں یہ ریڈ فلیک کی طرف جا رہا ہے لیکن میں نے نے ریکمنٹ کیا کہ آپ جا کے دیکھیں اور وہ پھر کینسر نکلایا ہے تو سر کیسے پتہ لگے گا ایک پیکٹیشنر کو اور عام کو بھی جسے نہیں پتہ کہ مجھے کینسر پین ہے یا نورمل پین ہے کیونکہ ہمارے ہاں پہ یہ بڑا علمی ہے سنی سنی میں وہ کہتے ہیں مجھے بھی یہ ہوتا درد وہ دبائی بھی پر بھی دے دیتے ہیں جو ہمارے ہاں پہ سلف میڈکیشن کا کیونکہ ساری ہم ماشاءاللہ ہماری قوم ویسے پوری ڈاکٹر ہے تو اس لئے اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں بتائیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ آیا کہ یہ سمپل درد ہے یا کوئی بھی اور مسئلے سے پین ہے یا پھر یہ کینسر پین ہے دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں ریڈ فلیگز ریڈ فلیگز بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جان لے سکتی ہیں تو جب کوئی بھی پین کا پیشنٹ جس کو اپنی ایج کے مطابق یا اپنی ایک نارمل کوالیٹر لائف کے ہٹ کے کوئی درد محسوس ہو اب ایک پیشنٹ ہے جیسے آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے شو سے پہلے کہ جی اس کو گردن میں درد ہوتا تھا آپ نے اس کی فیزیو کی کچھ دن ٹھیک رہا پھر دوبارہ پین واپس آگئی پھر جب ایویویٹ کیا گیا تو اس کو ٹیومر نکلا تو اس لئے ہمیں ایس فیزیشنز ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹس کو یا ایون جو اٹینڈنٹس ہیں ان کے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پین جو ہے وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہی نارمل بیہیویر سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی کمر میں کھچاؤ ہے یا کوئی ایسی پیٹ میں درد ہے اگر وہ عام میڈیسن لینے سے یا ٹریٹمنٹ لینے سے ٹھیک ہو گئی اور سیٹل ہو گئی اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہمیں ڈیفنیٹلی اپنے ذہن میں فوری طور پر یہ لانا چاہیے کہ یا کہ اس میں ہم نے ریڈ فلیکس کو رول آؤٹ کرنا اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمیں اس کی بلڈ لیپس کروانی چاہیے اس کا ایم آر آئی کروانا چاہیے فورا تاکہ دیکھیں ایم آر آئی یا لیپس کرانے کا مقصد ڈائیگنوسس کرنا نہیں ہوتا اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریڈ فلیکس کو رول آؤٹ کرنا کہ جی کوئی ایسی چیز انڈر لائن تو نہیں پڑی ہوئی کوئی ٹیومر ہے یا کوئی فریکچر ہے یا کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا دباؤ ہے کسی آپ کے آرگن پہ یا سپائنل کارڈ پہ یا نرو پہ کہ جو اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا تو سو پہلی چیز یہ ہے کہ جی اگر درد ایکسٹر آرڈنری ہے عام ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہی یا ایج کی لحاظ سے وہ درد میچ نہیں کرتی تو ہمیں فوراں کسی کمپیٹنٹ فیزیشن سے وہ پین فیزیشن ہے وہ آپ کا انکالوجسٹ ہیں وہ آپ کی کوئی بھی سپیشلسٹ ہیں ان سے مل کے پروپرلی اس کی ویلویشن اور وہ ہونا چاہیے اور ونس آپ نے اسٹیبلش ہو گیا کہ جی خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی لیور میں کوئی ٹیومر ہے یا پینکریاس کا ٹیومر ہے یا کوئی گٹ میں ہے تو ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ جو کیمو تھریپی ریڈییشن جو بھی ہے وہ کرنے کے ساتھ ہمیں اس کی پین مینجمنٹ کو ارلی سٹارٹ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو پین مینجمنٹ ہے ایک چیز تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایس پین فیزیشن جو ہیں ہمارے جو منٹور ہمارے ٹیچر برگیڈیر سلیم اللہ ان کو زندگی دے جنہوں نے پاکستان میں پین کے لیے پچھلے پچاس سال سے وہ کام کر رہے ہیں اور آج بھی اور پاکستان میں اس ٹیم جتنے بھی پین فیزیشن سارے ان کے ٹرینٹ ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے کینسر پین کو ہمیشہ فری ٹریٹ کرنا ہے ہمیشہ فری ٹریٹ کرنا ہے تو ہمارا آج بھی ان سے وعدہ ہے اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ ہم جب کینسر پین کے پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو چارج نہیں کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت پر کیونکہ we all know کہ جی کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیمو تھریپی ہے یا جو وہ بہت میگی ہے بہت ایکسپنس ہے اور لٹریلی ہم نے لوگوں کے گھر ہم نے ان کی پرپرٹیز بکتے دیکھیں بلکل سے رہے ہیں تو یہ ایک میسیج ہے کہ آپ ہمارے پاس یا ہمارے کسی بھی پین فیزیشن کے پاس جائیں گے آپ افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہم کینسر پیشنٹس کو فری ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں اب موڈرن سائنس خاص کر انٹروینشنل سائنس پین مینجمنٹ کی جو سائنس ہے وہ اتنی ایڈوانسٹ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ جی لیور کا کینسر ہے یا پینکریاز کا کینسر ہے یا کوئی بھی کینسر ہے تو ہم بیسیکلی وہ نرف جو ٹیومر کی وجہ سے ایریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا اس کی وجہ سے ناکابلے برداشت درد ہوتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے منیمالی انویسی پروسیجرز کرتے ہیں جس میں ہم سیلی ایک پلیکسس بلوک کرتے ہیں آپ کی جتنا میدہ یا جگر یا اس کے کینسر ہیں کیونکہ سیلی ایک پلیکسس بیسیکلی آٹونومک نروس سسٹم کا ایک میجر پلیکسس ہے اور یہ سارا آپ کے میدہ جگر پینکریاز انتری ہیں ان سب کو سپلائی کر رہا ہے تو ہم وہاں پہ جا کے اس نرف کو الکوہل یا فینول کے ساتھ ان کو ہم ان کی نیورولائسس یا ان کو ہم ڈیڈ کر دیتے ہیں تو جب وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں نرس تو پیشنٹ کو ہفتوں سے مہینوں مکمل آرام ملتا ہے اس کے علاوہ اور مارڈن ٹیکنیکس میں ہم سپلینکنک پلیکسس کی ریڈیو فریکوینسی نیوراٹمی کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کا ڈالسل سپائن ہے اس میں ٹی الیون ٹی ٹویلف کے لیول پہ جا کے وہاں پہ وہ نرس پڑی ہیں اس کے ساتھ تو وہاں جا کے ان نرس کو ہم تیمپریچر انکریز کر کے ایٹی ڈگری پہ ان کو ہم نیورولائسس کر دیتے ہیں اور یہ دوبارہ کئی مہینے لیتی ہیں تو مریض کو بہت سارے مہینے مل جاتے ہیں جس میں اس کو پین نہیں ہوتا اور وہ اپنی ایکوالیٹی آف لائف کو بہتر انجوائے کر سکتا ہے اسی طرح اگر نیچے ریکٹم کا یا پیلویس کا ہے تو اس کے لیے ہم گینگلیان امپار کی نیورولائسس کر سکتے ہیں سپیریئر ہائپو گیسٹرک پلیکسس اس کی نیورولائسس کر سکتے ہیں تو ہم جو کینسر پین کے پیشنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور پھر میں کہوں گا کہ جی لوگوں کو کتن اس کی کاؤس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم ہمارے دوست یہ اس کو میکسیمم فری جو ہے وہ ٹھٹ کرتے ہیں اچھا یہ میں بتاتا چلوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کینسر کا جو علاج اب بہت مہنگا ہے تو اس کی اگر پین مینجمنٹ کے لیے تو اس کے اوپر ہمیشہ میں شو کے انڈ میں بتاتا ہوں لیکن میں اب اس کیونکہ شاید میری طرح سے کانٹریبیشن ہوگی کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی کہ اگر ہمارا ایسا کوئی شخص دیکھ رہا جسے کینسر کی وہ پین میں مبتلا ہے تو افت انور میٹیکل کمپلیکس ہے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پروڈیسر سے کہ اس کے سپیشلی جب ہی میں بتا رہا ہوں تو اس میں ان کا کانٹیک نمبر دوکشاہ دنور صاحب کا اور افت انور میٹیکل کمپلیکس کا ایڈریس وہ ضرور سکرین کے اوپر چلا ہے تاکہ وہ نوٹ کر لے اور سر میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج یہ بہت اچھی لگی بات کہ انشاءاللہ وعدہ میرا آپ سے کہ میں بھی اگر میرے پاس کوئی بھی کینسر پیشنٹ آتا ہے اس پین کو لے کے اور وہ میرے پر ریفر ہوتا ہے کہ اس کی فیزیو تیرپی ہے تو میں فری کروں گا یہ میرا بھی آپ سے آج وعدہ ہے شو میں بلکہ لوگ بھی سب دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے وعدہ اور انشاءاللہ اس پر پورا عمل کروں گا یہ بہترین کنٹیبیوشن ہے جو ہم اپنی قوم کے لیے یعنی پیشنٹ کے لیے کر سکتے ہیں نہیں صرف بالکل یہ وعدہ ہے میرا آپ کے طرح سے اور اس لیے آپ کے ان کے افت انور میڈیکل کمپلیکس کا ایڈریس اور ان کا کانٹیک نیبر میں دوبارہ بتا تھا چلو ہماری سکرین پر چل رہے ہیں آپ جو بھی ایسا شخص جو کینسر میں مطلع ہے یا آپ کے آس پاس کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے جو کینسر کی پین کو بیر کر رہے ہیں اور اس گرب سے گزر رہے ہیں تو پلیز وہ اس پر رابطہ کریں اور راکٹر سیداد انور صاحب اسے بالکل فری آف کارس ٹریٹ کریں گے سر یہاں میں ایک کیس تھوڑا سا اور ایڈ کر کہ صرف ہم ہی نہیں راولپنڈی میں امبیئے ہمارے اسلامباد میں کنزاہد رستم ہیں شاکت خانہ میں عطیق و فور ہیں رومانہ دورانی ہیں کراچی میں آگا سجاد ہیں تو یہ جتنے پین فیزیشنز ہیں they are all when loan اور یہ سارے کے سارے پروپرلی ٹرینڈ ہیں اور یہ سارے کے سارے کرونک پین یا خاص کر جو آپ کی کینسر پین ہے اس کو بہت تھوڑولی assess بھی کریں گے اور اس کو treat بھی کریں گے اور free treat صرف آپ نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے جو کینسر پیشنڈ ہیں وہ اس پین میں ممتعل اور بہت زیادہ اس گرب سے گزرتے ہیں تو صرف ایسے آپ نے بتایا ہے elaborate بھی کی ہے کہ کس طرح آپ اس کی پین کو مینج کرتے ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ پھر بھی اس پہ ذرا فوکس ہم بات کرنے کہ کیسے ان کی پین کو آپ مینج کرتے ہیں اس میں دیکھیں کینسر پین جو ہے یہ یویلی جو عام ہماری پین کلر یا انٹی انفلمیٹری میڈیسن اس کو اس طرح سے رسپانڈ نہیں کرتا کیونکہ اس میں نرو ڈیمیج ہوتا ہے اس میں آرگن ڈیمیج ہوتا ہے اگر بون انوالڈ ہے تو اس کا ٹیشو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو نورکوٹک انیلجیزکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نورکوٹک انیلجیزکس میں سب سے سستہ اور سب سے افیکٹیو جو میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ مورفین ہے لیکن مورفین کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایجیڈ لوگوں میں ریسپیریٹری ڈیپریشن کاؤز کرتی ہے اور ساتھ کانسٹیپیشن کرتی ہے تو ہمیں بڑا سپیسیفک ڈوزیج اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میں اپنی گارمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا خاص کا جو ہیلتھ افیشلز ہیں ہمارے ہاں فینٹرنل پیچیز اویلیبل نہیں ہیں جو پوری دنیا میں ایک سٹینڈرٹ ٹریٹمنٹ ہے فور کینسر فین تو ہمیں یقین کریں کہ ہمیں کئی دفعہ دبائی سے مانگوانے پڑتے ہیں کئی دفعہ انگلینڈ سے اپنے دوستوں کو کہنا پڑتے ہیں کہ یار یہ ایکسپینسیو تو خیر وہ تو میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایکسپینس ہم خود بیر کرتے ہیں ہم پیشنٹ کو وہ ٹرانسفر نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ جو فور کرتے ہیں ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ اگر مغوا سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے اپنی گارمنٹ اور افیشل سے کہ کائنڈلی کائنڈلی بہت ساری فارماسوٹیکلز جو ہیں وہ انٹریسٹیڈ ہیں فینٹرنل کو پیچیز کو مارکیٹ کرنے میں کائنڈلی اس کو فسیلیٹیٹ کریں ہمارے لاکھوں وہ پیشنٹ جو کینسر سے متاثر ہیں ان کو فائدہ ہوگا بلکہ اب تو ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان کا خود کینسر پر کتنا کام ہے شوکت خانم کی جو وجہ سے تو یہ فینٹرنل پیچ شوکت خانم میں بھی اویلیب نہیں ہے تو بلکل میں اس سے کہنا دوبارہ اپر دوبارہ بھی یہ ریکویسٹ تو جی کائنڈلی میری پائنڈیسٹر صاحب یا جو بھی ہمارے ہیلت سے ریلیٹیڈ فیڈرل میں پروینشل میں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کائنڈلی پاکستان میں فینٹرنل پیچز جو ہے اس کی اویلیبیلیٹی جو ہے وہ اشور کریں تاکہ جو لاکھوں مریض ہیں ان کو ایک کوالیٹی جو ہے پین مینجمنٹ ان کو ہو سکے اس کے ساتھ سا جب آپ مورفین یا اس کے ڈیریویٹیس پیشنٹس کو دیتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے رسک فیکٹرز بڑھ گئے ہیں تو پھر ہم مزید کانٹینیو نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیج آتی ہے وہ آتی ہے انٹروینشنل پروسیجرز کی اس میں ہم سمپل جو ہے نیورولیٹک بلوکس یا ریڈیو فریکوینسی نیوراٹمیز کرتے ہیں اگر ہم بات کریں لیور کے کینسر کی تو اس کے لیے ہم سی لیے پلیکسس بلوک کر سکتے ہیں یا اس سے اوپر اگر ہم نے تھوڑا کام کرنا ہے لانگ ٹرم ریلیف دینا ہے تو ہم سپلینکنک جو ہمارے یہ بیسیکلی آٹونومک نرفز ہیں جو پورے کے پورا وسرا کو سپلائی کرتے ہیں تو ہم ریڈیو فریکوینسی سے ان کو ڈیٹ کر دیتے ہیں اسی طرح نیچے سپیریر ہائپو گیسٹرک نیورولائسیس ہے آپ کا گینگنیا نیمپار کی آر ایف ہے یا اس کی کیمیکل نیورولائسیس ہے تو ہم بہت حد تک ان پروسیجرز کو پرفارم کر کے ہم پیشنٹ کو ہفتوں نہیں مہینوں کا ریلیف دیتے ہیں اور جب پیشنٹ کو پین سے ریلیف ملتا ہے اس کی کوالیٹی آف سلیپ اس کی تھوڑا سا ایپیٹائٹ اس کی ڈائیجیشن وہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں کیونکہ جب تک آپ کو شدید پین ہے نہ آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول ہوگا نہ آپ کا ڈائیبیٹیز ہیگر لیول کنٹرول ہوگا نہ آپ سو سکیں گے تو پین زیادہ بڑی ایگنی ہے کینسر کے مقابلے میں تو سو اگین کہ جی ہم بڑا سسٹیمیٹیکلی پروپر مینر میں ہم نہ صرف یہ کہ اورل میڈیسن سے لے کے انٹرونشنز تک ہم کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ہر صوبے میں ہر بڑے شہر میں ایسے کوالیفائیڈ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف اس کو ایسے چیلنج لیتے ہیں اور فری لیتے ہیں تو اگین کتن اس سے نہیں ڈرنا کیلئے یہ مہنگا ٹریٹمنٹ ہے یہ آم پین کیلئے جتنا بھی کاؤسٹ کرے گا لیکن ہمارا ایس پین کمیونٹی پین فیزیشنز اپنی قوم سے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم کینسر پین کو آج بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ فری ٹریٹ کرتے رہیں گے بہت خوبصور بات سر کیونکہ ہمارے پروگرام کا کینسر کمیونٹی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں جو جو کینسر سے اس وقت جو کینسر میں مبتلا ہے ان کے لیے ہم فری پین کا فری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے آپ کی طرف اور آپ نے جیسے کہ وعدہ کیا میرے سے کہ ہم لوگوں کو یہ جل ہماری سکرین پر وہ دیکھیں گے اور بلکہ آرہ ہوگا جو ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں ہمارے پاکستان کی کی پیٹلز ہیں ان میں کہاں کہاں فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پین کا کینسر پین کا تو اسے ایک میسیج ہمیشہ کی طرح میسیج یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفاہ نہیں ہوتا رہی دوسرا اس کا بڑا تگڑا حکم ہے لا تکنا تمہیں احمد اللہ کہ میری رحمت سے نہ امید یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو اس کی رحمت پر یقین ہمیشہ رہنا چاہیے وہ ہر کوئی مرض ایسا نہیں ہے جو کابل علاج نہیں ٹھیک ہے سائنس ہر روز ترقی کر رہی ہے وہ بہت ساری بیماری ہیں جو نہ کابل علاج سمجھی جاتی تھیں ان کا علاج دنبہ دن سامنے آ رہا ہے تو ہمیں اپنی امید نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے تو جو ہمارے اس کا میسیج بھی ہے کہ جی کہ درد کو ختم کریں امید کو نہیں امید کو نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے اور آس اور امید جو ہے وہ رہنی چاہیے اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ اپنی بہترین ممکن کوشش کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ ہمارے وہ عزیز وہ لوگ جو کینسر یا اس کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے ان کو ہم بہترین ممکن جو ہے وہ پین مینجمنٹ کی سرویسز پروائیڈ کریں آپ نے اپنا جو ہوپ ہے اور اپنا یقین جو اللہ کی رحمت پر وہ لوز نہیں کرنا بہت خوبصور بات میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سر جو ہے وہ سب ڈاکٹر نہیں ہیں فیلوسفر ہیں میرے دوست بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور ہمیشہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی ہمارے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے وہ آلریڈی یہ کلیر کر دیتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جو نالج رکھنے والا شخص اس کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی سوال ہو اس کا پہلی آپ کو جواب مل جائے تو ناظرین ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہماری سکرین کے اوپر آپ افت انور میڈیکل کامپلیکس جہاں پہ ڈاکٹر شزاد انور صاحب آپ کو ایویلیبل ہوں گے ان کا ٹائم ان کا سواری جو نمبر ہے اور ان کا جو ایڈرس ہے وہ اس پہ منشن ہے ہمارے سکرین پہ اور ساتھ ہی ساتھ آج تو ہم نے سپیشل کیونکہ جو بھی کینسر سے ریلیٹیڈ پینز ہیں انہیں ٹریٹ کرنے کے لیے جتنے پاکستان میں جہاں جہاں کوئی کام کر رہے ہیں شزاد انور صاحب نے ان کے جو دو سباب ہیں یہ بھی ان کی طرف سے میں کہوں گا سب کا اجاریہ ہے ان کی چیریٹی ہے کہ انہوں نے ان کے بھی جو ہمارے سکرین پہ نمبر اور ایڈرس چل رہے ہیں تو ناظرین ہمیشہ کی طرح ایک میسیج کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے جسے ہم ایموشنل سسٹم کہتے ہیں کیونکہ کینسر کی ہم بات کر رہے تھے یہ ایسی بیماری ہے جو ایک ایموشنل سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہے اس میں آپ کے ایموشنس بڑے انوالو ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو ہر ایموشن پہ ریسپونڈ کرنے کی تعلیم ضرور دے اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی بچہ روتا ہے ہم اسے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ چھپ ہو جائیں تاکہ شور نہ ہو اور اسے پرابلم نہ ہو اگر وہ غصہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں غصہ نہ کریں تاکہ گھر کا محول بنا رہے اور اسی طرح جب وہ بہت کوئی خوشی کا ایکسپریشن کرتا ہے تو ہم اسے بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ یہ نہ کریں اسی طرح نفرت اور پیار کی بھی ایکسپریشن ہم سکھاتے نہیں کوشش کریں کہ اس کے ایموشنل سسٹم پہ کام کریں اسے ہر ایموشن کو ایکسپریس کرنے کی تعلیم لیں اور یہ اس طرح ہوگا کہ یہ نیچرل ریسپونڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب سے جو ایمپورٹن بات آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں خوش اخلاقی ختم ہوتی جا رہی ہے کوئی ڈپریشن یا ٹینشن آتی ہے تو وہ اس کا ریسپونڈ ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سوسائیڈز ہماری بڑھتی جا رہی ہیں اور اگر خوشی بھی ہے تو اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ اتنا غلط ہے کہ ہم ہوای فائرنگ کر کے اس کے ایکسپریشن کریں تو یاد رکھیں ایموشنل سسٹم پہ کام کریں تاکہ ہر ایموشن کو اچھی طرح سے آپ ایکسپریس کر سکیں اس میسیج کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ہم انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں اور آپ ہمیشہ کی طرح در سے نجات لینے ڈاکٹر شداد انور کے ساتھ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو